بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج اسلامباد میں اپکا پاکستان کے صدر حاجی ارشاد چودی اور دیگر رانماؤں کو ایک پر امانیت اتجاج کرنے پر اسلامباد پولیس نے گفتار کر لیا ہے اسلامباد پولیس کے اس اقدام کے بعد ملازمین میں ایک تشویش کی لہر دور گئی ہے اور تمام حلقوں سے مضمتی بیانات آنے شروع ہو گئی ہیں عوض بللہ منع شہد وارن جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ورن صلی اللہ الرسول اللہ الرحمن الرحیم امانباد آج اسلامباد پولیس نے ہمارے پر امان اتجاج پر جس جو ریاستی جبر و تشدد کا مزارہ کیا ہے وہ قابل مضمت ہے آج انہوں نے پولیس نے انتظامیاں کی مدد سے ڈپڈک مشنر اسلامباد کی ہدایت پر انتظامیاں نے حاجیر شاہد چودی صاحب کو آج جس اوچے اوچے حد کرنوں کے تحت گرفتار کیا اور نہتے ملازمین پر امر ملازمین جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم اور یہ اس حکومت کے موہ پر ایک تماجہ ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو بنیادی حقوق دے رہے ہیں لیکن یہ حقوق دینے کے بجائے حقوق سلب کر رہے ہیں اور یہ ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور انتظامیاں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اگر ہمارے پر امن ساتھیوں کو پر امن حاجیر شاہد کو اور دیگر قائدین کو اگر آج نہ چھوڑا گیا تو اور ہم فیل فورد دھرنا دیں گے اور اتجاج کریں گے اور اتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس فتائیت فستائیت کا دور جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا اپکا یونئر اپکا یونئر آج آج گورنمنٹ نے پر امن منازمین پر جو اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہیں اور اپنا حق مانگنے کے لیے یہاں آج یہ پریس کلپ کے سامنے ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھنڈا دینا تھا اور اپنا پر امن اتجاج ریکارڈ کرنا تھا اور اس پر امن اتجاج کو گورنمنٹ نے جس اوچے ہتکندوں سے منتشر کرنے کی کوشش کی اور پر امن ملازمین کو جس قدر تشدد کر کے ملازمین کو پر اتظامیہ کی مدد سے یہ ایک گورنمنٹ کے موپر ایک تمانچہ ہے اور یہ پرائیم میرسٹر پاکستان جو دو نہیں ایک پاکستان کے دعویٰ کرتا ہے اس پاکستان اس پرائیم میرسٹر کے موپر بھی ایک تمانچہ ہے اور میں اپنے دوستوں سے اپنے تمام ساتھیوں سے تمانچہ کروں گا کہ ہم پر امن کاز کے لیے اپنے حق کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں حاجیش شاہ صاحب کی قیادت میں ہم انشاءاللہ اس وقت تک جنگ جاری رکھیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا اور ہمارے ساتھیوں کو پر امن طور پر رہا نہیں کر دیے جاتا اور یہ گورنمنٹ کی بزدلی کی انتہا ہے آج چوتھا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ اور انہوں نے ایک پینک اضافہ نہیں کیا جو ان کے موں پر ان کے لیے دو نہیں ایک پاکستان اور مدینہ کی ریاست بنانے والے دعویداروں پر اور ان کے جو میں سمجھ دوں یہ پپٹ ہے اور ان کے موں پر بھی ایک تمانچہ ہے کہ عوام کو حق دینے کے بجائے عوام کے حق سلب کیا جا رہے ہیں اور یہ قابل مضمت بات ہے اور ہم اس وقت تک اپنا حق لے کے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل جاتا آج میں پریس میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہماری آواز بنیے اور پر امن ساتھیوں پر جو تشدد اور بربریت کا بزار گرم کیا ہے اس کے خلاف آواز جہاد کیجئے اور علم بلند کیجئے اور دوستوں کو جو زخمی کیا گیا تشدد کیا گیا ان کی بھی مضمت کرتے ہیں اور پریس اور پریس کے میڈیا سے پریس کلپ کے سامنے آج کھڑے ہو کر ہم پریس کانفرنس کرے ہیں ہم اپنے پریس کلپ کے صدر سے بھی گزارش کرتے ہیں اور پریس اور میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنیے ہم پاکستان کے پر امن شہری ہیں اور پر امن لوگ ہیں اور ہم ہمارے نہتے لوگوں پر جو انہوں نے تشدد کیا وہ کاملے عزمت ہے ناظرین اسلامباد کی صورتحال سے اپٹیٹ دینے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تھینکس فالواجنگ اللہ حافظ